بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہی ہیں چکن کڑھائی چکن کڑھائی بنانے کے لیے ہم نے چکن لے دیا ہے ایک کیجی آدھی پیالی ہمارے پاس یوگرٹ ہے دہی ہے اور ٹماٹر ہم نے میڈیم سائز کے لیے ہیں تو یہ ہم نے چار عدد کاٹ لیے ہیں اگر آپ کے پاس سمال سائز ہوں تو آپ پانچ کاٹ لیں اور اگر بہت بڑا سائز ہو تو آپ تین عدد لے لیں اور ٹو ٹیبل سپون میں نے بھر کے لے لیا ہے لیسن کا پیسٹ اور اس میں میرے پاس سبز مرچی ہے کوئی تین عدد ہے تین چار آپ لے لیں اس کو کاٹ لیں کچھ میں نے اس میں جنجر کاٹی ہوئی ہے لمبی اور کچھ تھوڑے سے اس میں دھنیا اور پودینہ کے پتے ہیں یہ ہم گارنیش کے لیے اوپر سے یوز کریں گے اور یہ میں نے براون پیاز لے لی ہے چھوٹی پیاز میں نے لی ہے اس کو میں نے گولڈن براون کر لیا ہے تو یہ اس کے انگریڈینٹ ہے ہم بنانا سٹارٹ کریں گے یہ جو ہم نے ہماری پاس دہی ہے اس میں ہم نے لیسن اس میں ہم نے ڈال لینی ہے کالی مرچ میں نے بہت باریک نہیں لی ہے موٹی موٹی میں نے کٹی ہوئی لی ہے اگر آپ بہت باریک لیں گے تو ہماری کڑھائی کا کلر جو ہے وہ بلیک ہونے کا حدشہ ہے تو یہ ہم نے کالی مرچ اس میں ڈال دی اور یہ ہم نے نمک اس میں ڈال دیا تو یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا یہ اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد ہم نے پورا دہی اس پر چکن پر لگا دیا ہے اور چکن پر ہم دہی جب لگائیں گے تو ہم اس کو اچھے سے کوٹ کریں گے یہ ہمارا لیسن اور یوگرٹ کے ساتھ دہی جو ہے وہ دہی کے اندر ڈال کے تو چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے یہ ہم اس میں سوری میں نے پہلے آئیل آپ کو نہیں بتایا آدھی پہلی ہم اس میں آئیل کی لیں گے ہم یہ ٹماتر ڈال دیں ہم نے ڈال دیا اس میں جیسے ہی تھوڑا سا ٹماتر ہمارا نرم ہوگا تھوڑا سا گلنے پہ آئے گا تو تاکہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے ٹماتر کا گھوٹا بھی تھوڑا نرم ہو جائے تب ہم اس نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس پہ مسائلیں ایڈ کریں گے ٹماتر ہمارا کچھ نرم ہو چکا اب ہم اس میں آدھا گھنٹہ پہلے جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس پہ ریڈ چلی ڈال دیں گے باقی جو ہمارا مکس گرم مسالہ ہے وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے یہ تھوڑا سا نمک بچا ہوا تھا وہ بھی میں ڈال دیا مکس گرم اب ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی ہیٹ ہم اس کو کریں گے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھاپ دیں گے اور دس منٹ بعد ہم چیک کریں گے یہ ایک دفعہ ہم بیش میں سے چیک کریں گے یہ دیکھیں ہمارے یوگرٹ اور ٹوماٹر اور چکن ہم نے اتنا سارا پانی چھوڑا ہے لیکن یہ پانی ہم پورا ڈرائے کریں گے اب اس کو 7 منٹ ہو گئے ہیں 3 منٹ ہم اور اس کو رمپیں گے 10 منٹ ہمارے ہو گئے ہیں ہم نے چکن ابھی اس کا کور اتنا دیا ہے اب ہم اس کو پورا ڈرائے کریں گے آدھا چکن ہمارا پک ہو چکا ہے اور آدھا چکن ہمارا پک ہو چکا ہے اور آدھا چکن ہم جب پانی ڈرائے کریں گے اور پھول پلے میں نے بھی کر دیئے ہیں جب پلے میں پر ہم اس کو پانی بھی اس کا ڈرائے کر لیں گے اس کی پھر بھنائی ہمیں یہ ہم نے آنچ تیز کی ہوئی ہے اور یہ ہمارا ہعب تو خشف ہو گیا ہے دیکھیں اس میں ٹماتر بھی کتنا اچھا مکس ہو رہا ہے اور اس کی ہلکی اسی گریوٹ بھی تھک بن رہی ہے تو اس کو ہم ابھی اور اس کی بنائی کریں گے تیز آنچ پہ ہی اور اینڈ میں ہم اس میں گرم مسالہ اور سبر مرچی ڈالیں گے ابھی ہم اس کا اور پانی کشپ ہونے دیں گے یہ ہمارا ابھی پانی تقریباً کشپ ہونی پہ ہے اور اس کا ہلکاں کا اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس پیج پہ ہم انین ڈالیں گے جو ہم نے گھومرن کر کے رکھے ہوئے ہیں گھومرن براؤن آپ چاہیں تو انین کا پیس بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی اس میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ اگر آپ ثابت ڈالیں تو وہ بھی اس میں نظر آتی ہیں اور اچھے لگتے ہیں اب اس ٹیج پہ ہم نے اس کو چکن کو بہت زیادہ نہیں ہلانا جلانا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ صرف اس طرح چمچ چلائیں کہ مسالہ نیچے نہ لگیں اگر چکن کو ہم نے بہت زیادہ ہلانے جلانے کو کوشش کی تو یہ ہمارا چکن توٹ بھی سکتا ہے کیونکہ اب یہ پھلی نرب ہو چکا ہے اب ہم اس ٹیج پہ ڈالیں گے ہمارے میکس مسالہ اس ٹیج پہ آپ نمک مرد چک سکتے ہیں اگر نمک آپ کو کام لگے یا تو وہ آپ کو پھلوس اور ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے سارا اس میں مسالہ اپنا ایڈ کر دیا لیں گے ہمارا چکن کڑھائی ہماری پریڈی ہے یہ بہت ہی کچھ بننے والی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مزیدار چکن کڑھائی تیار ہے یہ بہت ہی کوئک بنتی ہے اور بہت مزید کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اید علیکم چیز اید علیکم بچم کیوں موسیقی